آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسری رکعت کے بعد یا اسی طرح سے آخری رکعت میں تشاہد کیسے ہوتا ہے اس میں کیسا بیٹھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے اب نماز ختم ہونے آئی بعض لوگوں نے ختم ہوتی کی نہیں ان کی نماز تشاہد میں کیسے بیٹھنا چاہیے اور اشارہ کیسے کرنا چاہیے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشاہد وضع کفہ اليسرہ علی فقیدہ اليسرہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاہد میں التحیات جس کو ہم بولتے ہیں اس کو تشاہد کہا جاتا ہے تشاہد میں جب بیٹھتے تو اپنا بایاں کف ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے ہیں اور اپنا یعنی وضع کفہ اليسرہ علی فقید اليسرہ و اشارہ بسبابہ اور کیا کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے سبابہ سے اشارہ کرتے ہیں لا يجاوز بصرہ اشارتہو آپ کی نگاہ اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی آپ کی نگاہ اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی معلوم ہوا التحیات میں نگاہ کہاں رکھنا چاہیے اشارے پر اشارے پر اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاہد میں بیٹھتے آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گھٹنے پر رکھتے آپ اپنا بائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے اور سیدھا ہاتھ یمنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گھٹنے پر رکھتے یسرا بائیں کو کہتے ہیں اور یمنا دائیں کو کہتے ہیں دائیں سیدھے کو کہتے ہیں اور بائیں الٹے کو گلتے ہیں بعض لوگ دائیں بائیں اس میں بھی سمجھ بھی ہے کہ دائیں بائیں دونوں ایک جیسے دکھائی دیتا ہے تو دائیں کون ہیں اور بائیں کونسا ہے تو دائیں وہ ہے جو سیدھا ہوتا ہے اور بائیں جو برے کام ہیں پیشاپ پاکانہ صفائی وغیرہ برا کرتے ہم وہ کونسا ہے بایاں با سے جروہ ہوتا ہے یاد رکھئے اس کو با سے جروہ ہوتا ہے تو جو بھی برائی گندگی ہے صفائی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے بایاں اور دایاں دین کا کام ہے کھانا کھانا سب دین کے کام دایاں سے کرتے ہیں تو دا با یاد رکھو اب اس کو اب کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ دایاں یعنی گھٹنے پر اور بایاں بایاں گھٹنے پر رکھتے تھے وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِين اور ترپن کا عقد بناتے تھے ترپن کا عادت بناتے تھے وَعَشَارَ بِسْسَبْبَابَ ترپن کا عادت دلمانے کا کیسے ہوتا ہے ایسا ہاتھ انگلیاں بن کرنا اور یہ جو ہے اس طرح سے یہاں انگلی رکھنا انگوٹھا یہ اشارے کی انگلی الزام لگانے کی جو انگلی ہوتی ہے اس نے مارا یہ انگلی ہے سب بابا ہے سب بابا اس کو بولتی اسی لئے ہیں الزام لگانے والی انگلی سب کہتے اشارہ گالی دینا برا کہنا الزام لگانا تو الزام لگانے کی انگلی ہے یہ تو کوئی اس نے کیا تو اس طرح سے سب بابا میں نیچے اس طرح سے انگلی رکھنا سب بابا کی جڑ میں انگلی رکھنے کو کہتے ہیں یہ ترپن کا عقد بنایا اس نے اس طرح سے یہ مسلم کی روایت سے اس میں اور بھی صورتیں آئی اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھنا غلط نہیں ہے بعض لوگوں گلتے ہیں گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو یاد پہ قیامت کے دھومگلی کاٹ دیں گے کیوں کاٹ دیں گے بھائی یعنی گھٹنے پر ہاتھ رکھنا خود حدیث میں آیا ہے ایسا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ ایسا ہاتھ کوئی رکھتا ہے اگر گھٹنے پہ تو اس کی انگلیاں کٹ تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی پیجے کٹا رہے ہیں یہاں پہ ایک دم کٹ ہونے والا ایک دم اور ایک صورت اس بارے میں آئی ہے عبداللہ ابن زبیر کی روایتیں کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد یدعو وَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى فَقِدْهِ الْيُمْنَ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے دعا میں یعنی اتحیات میں اتحیات پورا کا پورا دعا ہے تو کیا کرتے تھے اپنا دائیں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے تھے یہ بھی چلے گا دائیں ران پر وَضَعْ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ لَفَقِدْهِ الْيُسْرَىٰ اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے وَأَشَارَ بِإِسْبِعِهِ السَّبَّابَ اور اشارہ کرتے تھے اپنی اس سببابا سے یہ ہم کو قلمے کی اونگلی بولتے ہیں اس کو لوگ شہادت کی اونگلی بولتے ہیں اس کو شہادت کی اونگلی معلوم نے گواہی دیتا ہے اس لئے کہتے ہیں یا اونگلی کٹا کے شہید میں شامل ہوا اس لئے کہتے ہیں معلوم نہیں کونسا ہے اس کو سببابا کہتے ہیں اور وَوَضَعْ اِبْحَامَهُ الْيُسْبِعِهِ الْوُسْتَىٰ اور اپنا انگوٹھا اپنی بیچ کی اونگلی پر رکھتے تھے اِبْحَام اپنی بیچ کی اونگلی پر رکھتے تھے وَيُلْقِ مُكَفَّهُ الْيُسْرَ رُكْبَتَهُ اور اپنی یعنی یہ جو بائیں ہتھیلی ہے اس کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے یعنی اس طرح سے آپ ہاتھ رکھتے تھے تو یہ بھی کیفیت معلوم ہوئی کہ بیچ کی اونگلی پر رکھنا اور اشارہ کرنا دیکھیں یہاں پر بیٹھتے ہی اشارہ مل رہا ہے اشد اللہ اللہ یہ ہم کو نہیں مل رہا ہے آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے لا پہ اونگلی اٹھا کر الا اللہ پہ رکھنے کی کیا دلیل ہے تو اس کی میرے علمیں اب تک کہ پوچھنے کے باوجود کوئی دلیل ملی نہیں اور جنہوں نے بھی پوچھا ان کو بھی ملی نہیں ان کو بھی سوال دے گی بیجے اس کے دلیل لے کیا ہو ہم دلیل بعد میں دیں گے پہلے اس کی لا یعنی آپ کے پاس نہیں ہے ہم کو کام پہ لگا رہے ہیں آپ لا پہ اٹھا کر الا اللہ پہ رکھنے کی دلیل دو سمپل آپ بول رہے نا لا پہ اٹھاؤ الا اللہ پہ رکھو دلیل کیا اس کی پہلے کیوں نہیں بعد میں کیوں نہیں اور احادیث جتنی بھی ہے آپ بیٹھتے تو آپ ہاتھ ایسا رکھتے ہاتھ لیے ایسی رکھتے اور اشارہ کر دیں یعنی کب نکل رہے ہیں بیٹھتے ہی بول رہے ہیں وہ کسی خاص وقت پہ ہوتا تو انگلیاں بتا رہے ہیں کونسی انگلی کا ایسی رکھنا کب رکھنا یہ بتا رہے ہیں بیٹھتے ہی اس طرح سے ہیں تو شروع سے آخر تک اشارہ ہے شروع سے آخر تک ہے اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ یہ دعا کا طریقہ ہے ایک طریقہ یہ کہ پورے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے ایک دم مجبور آدمی ایک یہ کہ چہرے کے سامنے ہاتھ رکھے دونوں ہاتھ اٹھا کے ہتھلیا کر کے دعا کرے ایک یہ کہ اشارہ سے دعا کرے اتحیات میں یہ دعا کا طریقہ ہے تو دعا شروع سے اینڈ تک ہے تو شروع سے اینڈ تک ہونا چاہیے لا اللہ یہ دعا ہے کیا تو شروع سے اینڈ تک ہونا چاہیے اتحیات دعا ہے السلام علیکہ ایو نبی دعا ہے اور اسی طرح سے اللہ مسلح علیہ محمد دعا ہے یہ اللہ منی ظلمت نفسی دعا ہے یہ پورا تو تینوں حصے دعا کے ہیں تو بہرحال یہ مسلم کی روایت اس سے معلوم ہوتا ہے انگو ٹھے کو اس طرح سے بیچ کی انگلی پر رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اسی طرح سے بائل ابن حجر کی روایت سے اب بعض لوگ بلتے ہیں یہ جو آپ بار بار جو اس طرح سے کرتے ہو انگلی حرکت دیتے ہو یہ کہاں سے آیا اور بعض لوگ جو ہیں ان کو یہ مزاک لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھو انگلی نماز میں کیا کہتے ہیں چیل اڑی کبھا اڑا اس طرح سے یہ جانتے نہیں ہیں واقعی سنت ہے یہ سنت ہے کہ اس طرح سے ایک آدمی انگلی مسلسل حرکت دے کل کو کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے گا تم بھی اس طرح سے ہاتھ جب نماز میں اٹھاتے ہو عید کے دن تم بھی کس کو بھگاتے ہو کیا کرتے ہو کیا نہیں بھول سکتا ہے تو آپ بتائیں عید کے دن پی دیئے کرنے کی حکمت کیا ہے ولی سنت ہے تو یہ بھی سنت ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا مد بلو آپ اس طرح سے آدمی حرکت دے رہا ہے اشارہ کر رہا ہے یہ دعا ہے دعا کا طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وائل ابن حجر کہتے ہیں قلتو لانظرن الہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فیسلی میں نے کہا کہ میں آج ضرور دیکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں انہوں نے بتایا کیسے دیکھا کہتے ہیں ثم قعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے وافتر شریج لہو اليسرہ بائیں پاؤں کو بچھایا ووضع کفہو اليسرہ علا فقیرہی ورقبتہی اليسرہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو ران پر بائیں ران پر اور گھٹنے پر رکھا یعنی اس کو ٹکایا ران پر اور گھٹنے پر ہاتھ بھی رکھا وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَا فَقِدِهِ الْيُمْنَ آپ نے اپنی یعنی کوہنی کو اپنی دائیں سیدھی ران پر رکھا ثم قَبَدَ سِنْ اِثْنَتَيْنِ مِنْ اَصَابِهِ دو اُنگلیاں بند کی وَحَلَّقَ حَلْقَةً اور حَلْقَ بَنَایا دیکھئے کتنا تفصیل سے صحابی بتا رہے ہیں ایسا ہاتھ رکھا ایسا رکھا تو اس میں غلطی نہیں ہے بولنے میں ان سے برابر سوچ کی وہ احتمام سے بول رہے ہیں آپ نے دو اُنگلیاں بند کی پھر حلقہ بنایا اور کہتے ہیں کہ ثُمَّ قَبَدَ اِثْنَتَيْنِ مِنْ اَصَابِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ اُصْبَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ اُصْبَعَهُ فَرَعَائِتُ پھر آپ نے انگلی اٹھائی اب بچی کونسی انگلی یہ دو بن یہ حلقہ اب یہ ایک بچ گئی تو میں نے دیکھا آپ نے اس طرح سے کیا بیٹھنے کے بعد اور آپ نے انگلی اٹھائی ثُمَّ رَفَعَ اُصْبُعَهُ پھر میں نے دیکھا آپ نے انگلی اٹھائی فَرَعَائِتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدُعُو بِهَا پھر میں نے دیکھا آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں سوچئے بعض لوگ بولتے ہیں ہم بھی تو وہی بولتے ہیں دیکھو اتحیات میں بیٹھے اشہدو اللہ پہ اٹھائے اللہ اللہ پہ رکھے اٹھائے اٹھائے نہ ہوا نہ اشارہ ہے نہیں آپ سمجھے نہیں اس کو کیسا ہے میں نے دیکھا آپ نے ہلکہ انگلیاں بند کی ہلکہ بنایا انگلی اٹھائی انگلی اٹھائی پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے جو انگلی اٹھائی آپ مسلسل اس کو حرکت دے رہے ہیں تو حرکت کا ذکر انگلی اٹھانے کے بعد آ رہا ہے اور حرکت دے رہے تھے آپ انگلی کو مسلسل حرکت دے رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے معلوم ہے انگلی اٹھانے کے بعد حرکت ہے اور انگلی کب اٹھائیں جب ہاتھ رکھے ہاتھ رکھنے کے بعد انگلی اس طرح سے ہلکہ بنائیں اٹھائیں اور مسلسل دعا کرتے رہے حرکت دیتے رہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں اٹھا دے ایسا نہیں ہے یہ کیسا ہے انگلی اٹھانے کے بعد آدمی اس طرح سے انگلی اٹھایا اور آدمی اس طرح سے حرکت دے ایک دم ایسا بھی نہیں کر اس کے سامنے والا کیا ہو رہا ہے اس کو جنوین تو نہیں آیا بعض لوگ ایک دم بھی زور زور سے حرکت دیتے ہیں بعض والا پریشان ہو جاتا وہ آتا ہے بڑھنے کے پر سور فاتح پڑھنے لگ جا جس کو معلوم نہیں ہے وہ لے کچھ تو ہو رہا ہے پہلی بار اگر کسی کا سابقہ پیشہ ہے اس میں جن تو نہیں آرہا بھائی تو ایسا آدمی آہستہ سے حرکت دیشلی شیخ بنباز کہتے ہیں کہ حرکت خفیف ہونا چاہیے کہ اپنی سنت ادا ہو جائے اور کسی کی نماز خراب بھی نہیں ہو آپ آہستہ آہستہ دیجئے حرکت اس طرح سے نہیں اٹھا کے رکھنا رکھنا اٹھانا اس طرح سے نہیں آپ حرکت دیں اس طرح سے اٹھانے کے بعد حرکت ہے اٹھایا رکھا اس میں نہیں ہے اٹھایا اور حرکت دے رہے ہیں تو اوپر کے اوپر حرکت دینا چاہیے یہ نہ صحیح کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل حرکت دینا بھی حدیث میں آیا ہے آپ نے انگلی اٹھائی اور میں نے دیکھا آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے اردو میں بولیں گے تو بھی وہی سمجھ میں آتا ہے جو ہم کر رہے ہیں